مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی 1892 1956 اسلام خطرے میں ہے کہ نعرے کے پیچھے چھپے خود غرزانہ مقاصد کو بینقاب کرنے والے مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی 3 جولائی 1892 اسری کو پنجاب کے شہر لدھیانہ میں پیدا ہوئے آپ کی شادی مولانا عبدالعزیز کی صحبزادی بیوی شفاعت النساسی ہوئی وہ انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہوتے ہی خلافت اور آدم تعاون تحریک میں شامل ہوئے انہیں پہلی بار 1 دسمبر 1921 اسوی کو ان کی متاثر کن تقریر کی وجہ سے گرفتار کیا گیا جس میں لوگوں سے برطانوی حکومت کے خلاف بغاوت کی اپیر کی گئی تھی اس کے بعد انہیں کئی بار قید کا سامنا کرنا پڑا اور تقریبا 14 سال ملک کے مختلف جیلوں میں گسارے ان کے رشتہ داروں کو بھی ہندوستانی قومی تحریک میں حصہ لینے کی وجہ سے قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑا ان کی اہلیہ شفاعت النساء نے برطانوی پولیس کی طرف سے ان کے خاندان پر دھائے جانے والے سالمانہ جبری کے باوجود ان کا ساتھ دیا جمعیت علماء ہند میں اہم کردار ادا کرنے والے مولانا حبیب الرحمن الودھیانوی نے مولانا ابو الکلام آزاد کے مشورے پر انیس سو بیس اسوی میں مجلس احرار سوسائٹی اوف فریمن کا آغاز کیا بھگت سنگھ کے سنٹرل اسمبلی میں پم پھیکنے کے بعد انگریزوں کے جبر کے خوف سے ان کے خاندان کے افراد کو پناہ دینے کے لیے کوئی آگے نہیں آیا مولانا لودھیانوی بھگت سنگھ کے خاندان کو پناہ دینے کے لیے تقریباً ایک ماہ بعد آگے بڑھے انہوں نے انیس سو اکتیس اسوی میں شاہی جامعہ مسجد کے قریب تقریباً تین سو برطانوی اہلکاروں اور پولیس کی موجودگی میں ہندوستانی پرچم لہرانی کی وجہ سے انہیں گرفتار کر لیا گیا جب انگریز افسروں نے لودھیانا ریلوی اسٹیشن پر ہندووں اور مسلمانوں کے لیے الگ الگ پانی کے برطانوں پر انتظام کیا تو انہوں نے ہندو مسلم اور سکھ کارپنوں کی مدد سے اس روایت کو توڑ دیا جس کے لیے انہیں جیل بھیج دیا گیا انیس سو سیتالیس اسوی میں جب قوم تقسیم ہوئی تو انہوں نے اپنے دوستوں کے مشورے پر لودھیانا چھوڑ دیا اور دہلی کے مہاجر کیمپوں میں پناہ دی اس سے لودھیانوی لوگوں کو شدید ذہنی صدمے کا سامنا کرنا پڑا اگرچہ انہیں پاکستان چلے جانے کے مشورہ دیا گیا تھا لیکن انہوں نے اس مشورے کو ٹھکرا دیا اور اپنے آبائی علاقہ لودھیانا میں ہی ڈھر گئے اور انہیں تلخ تجربات کا بھی سامنا کرنا پڑا مولانا حبیب الرحمن لودھیانوی جو اپنے آخری دم تک عوام کی آزادی کے لیے لڑتے رہے دو ستمبر ونیس سو چھپن اس وی کو انتقال کر گئے لائک کریں اور شیئر کریں ہمارے آڈیو کلپ کو اور ہمارا چینل شاہن گروپ آب اسٹیٹوشن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں